صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے ہم پڑھیں گے کہ موزن کے لئے عجر کتنے ہیں آج کی حدیث ہے پانچ سو تیراسی اور یہ حدیث جو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عنہ نے فرمایا جب نماز کے لئے ازان کہی جاتی ہے یا پکار لگائی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور خوف کے مارے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور فرمایا کہ حتیٰ لا يسمع تازین کہ وہ اتنی دور بھاگتا ہے کہ اسے ازان کی آواز سنائی دے پھر جب ازان کی آواز ختم جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب دوبارہ نماز کے لئے اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے یہ جو صوبہ لفظ ہے کہ دوبارہ پکارنا اور معزن کا نماز کے لئے پکارنا جیسے یا لسالح یا لفلا یا قد قامت السلات جب کہتا ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے تائزہ قدیت قدیت تصویم وہ اقبل ہاتا کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے حتی اخت ربعین المرء و نفس ہی یہاں تک کہ وہ انسان اور اس کے نفس کے درمیان خیالات ڈالتا ہے اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے یہ قول وہ کہتا ہے اسکر قضاء اسکر قضاء کہ فلان چیز کو یاد کرو فلان چیز کو یاد کرو لما لم یکن یا سکر کہ ایسی چیز جو کہ اسے یاد نہیں تھی یعنی وہ چیزوں سے یاد دلتا ہے حتی از اللہ رجل اللہ یاد رکم صلح یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں کئی چیزیں اس حدیث کے اندر آئیں ہیں لیکن جو مین اس کا موضوع ہے وہ ازان کی فضیلت ہے ازان کی برکت ہے کہ ازان کی فضیلت اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ازان سن کے شیطان پر بدحواسی تاری ہو جاتی ہے اور بدحواسی کی وجہ سے وہ بھاگتا ہے اور یہاں میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے کہ اس سے اس کی تو زرات جو ہے یہ خوف کی علامت بھی ہے اور ایک کیفیت کا اظہار بھی ہے یعنی ایسی شدت فرار ہے جس میں خوف اور قرہت اور گھبراہت شامل ہے ملانہ مدد رحمت اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں تفہیم الحدیث میں کہ اس سے استراب خوف اور بدحواسی کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر بھاگتا ہوئے اور بھاگتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ اس انداز میں بھاگ رہا ہے پنجابی کے اندر بھی اس طرح کے معاورے موجود ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کوئی ہوا خارج ہو رہی ہو بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سخت بدحواسی اور خوف کی حالت میں بھاگا ہے تو ابلیس یہ شیطان یہ جن ہیں انسانوں کی طرح مادی جسم نہیں رکھتے بلکہ آتشی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ خلق الجان نمی ماری جمی نار سلو رحمان کے اندر کہ ہم نے جنات کو آگ کے جشور لے اس سے پیدا کیا تو جنات کی اس طرح کے جسم نہیں ہوتا ہے جیسے کہ انسانوں کے جسم ہے تو بہرحال یہ ایک اسطلاع کے طور پر لفظ جوہاں استعمال کیا گیا ہے جو کہ خوف اور گھبرات کی علامت ہے اور شیطان گھبرات کے ساتھ دور بھاگتا ہے جب ازان کی جاتی ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہوگا کہ ازان کے الفاظ اتنے زبردست ہیں کہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے اور اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے اور پھر لوگوں کو نماز اور فلا کی طرف بلائے جاتا ہے اور اسی چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تو کہتا تھا کہ میں ان سب کو دو زخمے میں بجوا کے رہوں گا اور موزن آواز لگاتا ہے کہ نہیں تم نماز کی طرف آؤ اور نماز پڑھو گے تو تم فلا پاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے تو یہ ایک زبردست پکار ہے جو ہر روز پانچ دفعہ دن میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں اور زمین آسان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لئے بڑائی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے آؤ اس کی عبادت کرو اور اسی عبادت میں تمہارے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تو ظاہر ہے کون ہوگا جو اس آواز کو سن کے ہل نہیں جائے گا اور ممکن نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ اتنی بڑے گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر چھکانے کے لئے دوڑ نہ پڑے مولانا مدید رحمت اللہ علیہ اس کو خطبات کے اندر آزان کے باب میں یہ لکھتے ہیں لیکن یہ بدنصیب ہے ہماری کہ آج کل آزانوں کے بھی اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آزان سنتے ہیں اور تھوڑ دیر کے لئے ہمارے پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہوجاتی ہے اور اکثریت اکثریت لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان گھبرا جاتا ہے آزان کی آواز سن کے اور اس قدر گھبرا جاتا ہے کہ اس کے پر بدحواسی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے اور دوسری جگہ ایک حدیث ہے ایک اور حدیث آتی ہے جس میں حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انہوں نے بہان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہدہ گرامی ہے کہ جب معزن ازان کہتا ہے تو شیطان دم دبا کر پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگتا ہے یہاں پہ ذرات کی جگہ مساسن لفظ ہے تو اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی کوئی دم ہے اور وہ دم دبا کر بھاگتا ہے دم تو ایک استعارہ ہے ایک اظہار کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیزی سے بھاگتا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے یہ بھی مسلم کی اندر ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان جب نماز کے لیے کی گئی ندا سنتا ہے یا ازان سنتا ہے تو مقام روحہ تک بھاگتا ہے تو سلمان جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے روحہ کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مقام ہے جو مدینہ سے چھتیس میل کے حاصلے پر واقع ہے یعنی اس سے بھی میں پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے اور اتنی دور تک جاتا ہے کہ مدینہ شیف سے وہ چھتیس میل مسجد نبوی سے چھتیس میل دور تک چلا جاتا ہے تو یہ جو حدیث ہیں ساری بڑی متواتر حدیث ہیں مخاری کے اندر بھی تین حدیث یہ مختلف ابواب کے اندر آئی ہیں اور مسلم کے اندر پانچ حدیث ہیں اس انوان کی تو ان سب حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ازان کی تاثیر جو ہے اس کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے اور اگر سب ارشادات کو ملا کے پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ ازان کا اثر بیان کرنا ہے کہ اس کو سنن کے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کے دوران انسان جو ہے وہ شیطانی مساوض سے محفوظ ہو جاتا ہے البتہ یہ بات حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ نماز کے ٹائم پر وہ پھر واپس آ جاتا ہے اور وہ واپس کیوں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسی کیفیت کیوں ہے لیکن اس کی جو توجیح کی ہے مختلف علماء نے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ توجیح جو ہے وہ کس طرح کی ہے تو ایک بات تو اس میں یہ کی گئی ہے کہ ہر عمل کے خواست جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور ازان چونکہ شہادتین کا اعلان ہے کہ ایک شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی لا الہ الا اللہ اور دوسری شہادت ہے شہادتون محمد الرسول اللہ صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے تو موزن کی یہ جو شہادت ہے اس کی گواہی ہے ہر خوش کرتر چیز اور جنو انس دیں گے قیامت کے دن اور یہ آگے حدیث ہم پڑھیں گے پھر شیطان کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی مومن کے ایمان کی شہادت کی گواہی دے چاہ جائے کہ ساری جو مخلوق ہیں وہ موزن کے لیے گواہ بن جائے اس لیے وہ ازان سنن کے بڑا زلیل ہوتا ہے اور رسوہ ہوتا ہے اور اس کی اطاب نہیں لاسکتا اور اتنی دور تک بھاگتا ہے کہ ازان کی آواز وہ نہ سن سکے دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ازان جو ہے وہ ایک اعلان کی صورت ہے جب کسی چیز کو اللہ الالان بیان کیا جاتا ہے تو سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس وقت اس وقت بھی کم ہو جاتے ہیں اور انسان کی توجہ وہ اس طرف ہو جاتی ہے تو شیطان بھی اس اعلان کو سنتا اور اس سے برداشت نہیں ہوتا لیکن نماز جو ہے اللہ کے ساتھ مناجات ہے اور سرگوشی ہے اور سرگوشی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کہ اعلان کی کیفیت ہوتی ہے اعلان کی طرف انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے سرگوشی جو ہوتی ہے وہ اگر دیر تک ہوتی رہے تو اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس طرح نماز کیونکہ دیر تک ہوتی ہے نماز اگر توجہوں سے پڑی جائے وہ زیادہ ٹائم لیتی ہے ازان کا وقت کم ہوتا ہے تو نماز کے اندر پھر وسوسے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور شیطان بھی ظاہر آئی ہے اس صدیر سے پتا چل رہا ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے تک کہ کوئی بات جو انسان بھول چکا ہوتا ہے اس کو وہ بھی یاد کرا دیتا ہے اور اسی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کوئی شخص جو تھا وہ اپنا خزانہ بھول گیا اسے بلکل یاد نہیں آرہا تھا کہ میں نے کہاں دفن کیا تو اس نے حضرت امام ابو حنیفہ سے ارس کیا کہ میں نے اس طرح سے اپنا خزانہ رکھا اور میں نے بلکل یاد نہیں آرہا کہ میں نے کہاں رکھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ گھر جا کر رات پر نفل پڑ خیال رکھنا کہ تمہیں نماز میں نہ کوئی خیال نہ آئے دنیا کی طرف بلکل دھیان ہرگز نہ ہو اس نے اسی طرح کیا تو شیطان نے یہ سوچا کہ یہ اگر ساری رات نفل پڑے گا تو وہ تو ایک یہ رات میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جائے گا تو اس نے اس کو وسوسہ ڈالا اور اسے یاد کرا دیا کہ اس کے جو دفینے کی جگہ تھی وہ کونسی تھی اس نے خزانہ کہاں دفن کیا اور اس شخص نے آکے وہ داتوان سے اس کا خزانہ نکلایا جو واقعہ ہے اس کو حافظ ابن حجر نے فتر الباری میں بیان کیا ہے کہ شیطان اس طرح سے حملہ کرتا ہے اور نماز کے اندر یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ نماز میں بھولی ہوئی چیزیں اکثر یاد آ جاتی ہیں کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹا کے اور دوسری چیزوں کی طرف کر دے تو یہاں سے میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آزان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور شیطان کو اس سے بردست پریشانی لاک ہوتی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ازان کی جو آواز سنیں تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے اللہ ہمیں بلا رہا ہے تو ہم اس ازان کی طرف توجہ دیں اور نماز کی طرف متوجہ ہو اور فوراں ہی نماز کے لئے جتنی جلد ممکن ہو اٹھ جائیں تاکہ ہم اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں انہیں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ اس طرح ہی متوجہ رہے اور اس سے پہلے کہ شیطان ہمارے پر حملہ کر دے ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں دوسری بات یہ کہ شیطان جس طرح سے بدحواس ہوتا ہے ہمیں اس حدیث سے اس چیز کا پتا چلتا ہے پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ازان صرف نماز کے لئے ہی نہیں دی جاتی بلکہ نماز کے علاوہ بھی ازان ہوتی ہے جیسے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور جب شیعتین کے حملے کا کہیں پہ پتا چلتا ہے اس کو بھی گھر کے ہر کنے پہ ازان دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ ازان سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو گھر کے اندر اگر جنات کا کوئی عمل دخل بڑھ گیا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ہے تو وہاں پہ بھی علماء جو ہیں وہ ازان دینے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ گھر کے چاروں کنوں میں انچی آواز میں ازان دی جائیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور یہ عمل جو ہے بکسرت کیا جائے ایک بات اور بھی ہے کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے مشکرات اور مسائب آتی ہیں تو لوگ چھتوں پہ چڑ کے ازان دینے شروع کر دیتے ہیں تو چھتوں پہ چڑ کے ازان دینے کا عمل شریعت کے اندر کسی ناس کے ساتھ تو ثابت نہیں ہے اگر اس کو کوئی شرعی عمل سمجھ کی کیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا لیکن ملانہ ودودی اس کو لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسائب بھگانے کے لیے اللہ کو پکارنے کا طریقہ سوچتا ہے سمجھ کے نہ کیا جائے کوئی شرعی عمل سمجھ کے کرے گا تو وہ بات درست نہیں ہوگی تو بہرحال اس حدیث سے جو چیز ہمیں پتا چلتی ہے کہ ازان بہت محصر چیز ہے اور شیطان اس سے بہت خبراتا ہے اور دور تک چھتیس میل دور تک بھاگ جاتا ہے اور اگر انسان زیادہ متوجہ نہیں ہوتا اور نماز کے اندر توجہ نہیں دیتا تو پھر شیطان نماز میں پلٹ آتا اور اس کو وسوسے ڈالتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی نمازوں پر بھی توجہ دیں اور ازان کا بہترین اس طرف رسپونس دیں ازان کو محصر سمجھیں اللہ کرے کے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سعیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کا مفہم یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے باتشت کر رہے ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے درمیان اور جب ازان کی آواز آتی تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں ایسے لگتا کہ جیسے آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں یہ حدیث کا الفاظ نہیں ہے اس لیے میں اس کا حوالہ بعد میں دوں گی فیلحال اس کو میرے سامنے نہیں ہے لیکن یہ مفہوم ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی بکار آگئی تو سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو ہمیں بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور ازان ہو تو اپنی نماز کی پوری طور پر تیاری کر کے نماز اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے و آخر دامانہ ان الحمدللہ رب العالمين